این وی این کے دوستو نمشکار سلام کمال کی بات میں آپ کا سواغت خوش آمدید ویلکم دوستو آج کل چاروں طرف ایک ہی خبر ہے سوشل میڈیا ہو گودی میڈیا تو میں دیکھتا نہیں لیکن میرا خیال ہے کہ وہاں بھی یہی چرچہ ہوگا کہ موڈی اور یوگی میں ٹھن گئی بی جے پی کے اندر کی خبریں بہت جلدی باہر نہیں آتی ہیں مگر یہاں کچھ ایسی باتیں ہوئی ہیں جن کی وجہ سے بات چھپی نہیں رہی گی یہ ڈھکی چھپی نہیں رہی گی سامنے آگئی ویسے چند دن پہلی ہی کی بات ہے کہ ہمارے پردان سیوپ نے اجے کمار بشت اور یوگی آدیتنات کی بڑی تعریف کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ یوگی جی بڑے سنویدن شیل ہیں بڑے حساس ہیں بڑے سنسٹیو ہیں اتنے سنسٹیو کہ ایک بار جب اتر پردیش میں ایک مہاماری پھیلی تھی اور بچوں کی موتیں ہو رہی تھی تو وہ لوگ سوا میں آکے بلک پڑے تھے رونے لگے تھے بچوں کی موت پہ ان کے آنسوں نہیں دھم رہے اور آپ کو یاد ہوگا آج ہمارے یوگی جی جو مکہ منتری جی ہیں بیجے پہلے سانسٹ تھے پارلیمنٹ میں ان بچوں کی جندگی کو جس پکار سے بچوں کی مرتیو کی ایک کے بعد ہوتی رہتی تھی وہ پھوٹ پھوٹ کر کے پارلیمنٹ میں روے تھے اس سمیں کی سرکاروں سے وہ یاچنا کرتے تھے کہ ان بچوں کو بچائیے کچھ ببستہ کیجئے وہ پڑتے تھے ویسے ہمارے پردان سیوک کو کاش کوئی ایک بڑی اچھی فلم دیوانند کی ہم دونوں اس کا ایک گانہ یاد دلا دیتے ہیں بڑا خوبصورت گانہ تھا آپ نے بھی سنا ہوگا یقیناً سنا ہوگا ساہلو دھیانوی کا لکھا ہوا جہدیو کا سنگیت بد کیا ہوا اور محمد رفی کا گیا ہوا گانہ تھا کبھی خود پہ کبھی حالات پہ رونا آیا بات نکلی تو ہر ایک بات پہ رونا آیا لیکن کیا غزب کا شیر اس میں یہ تھا کہ کون روتا ہے کسی اور کی خاطر ہے دوست کون روتا ہے کسی اور کی خاطر ہے دوست سب کو اپنی ہی کسی بات پہ رونا آیا اور ہمارے یوگی جی کو بھی بچوں کی موت پہ رونا نہیں آیا تھا اپنی ہی ایک بات پہ رونا آیا تھا بات یہ تھی کہ انہیں گیارہ دن تک جیل میں بند رکھا گیا تھا اور وہ آ کر بلک بلک کر رو رہے تھے سلسد میں سون دی گیا گوھلے 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 لیکن گوھلے 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 گوھلہ مجھے جس پرکار سے رازنیتک پرواغرہ کسی کار بنایا جا رہا ہے میں کیولا آپ سے انڈروت کرنے کے لئے ہوں کیا میں سرین کا سدسیہ ہوں یا نہیں ہوں بہرحال اس کے بعد کچھ حالات ایسے ہوئے کہ دونوں میں یعنی موڈی جی میں اور یوگی جی میں دونیاں بڑھنے لگی سب سے پہلے یہ ہوا کہ ایک آئی ایس آفیسر جنہوں نے 20 سال تک گجرات میں موڈی جی کی سیوہ کی تھی انہیں نوکری چھڑوا کے یوپی لکنو لائیا گیا ایم ایل سی بنوایا گیا بھومیاں رہے ہیں وہ ارون شرمہ جی خیال یہ تھا کہ انہیں یوپی میں ڈپٹی چیف منسٹر بنایا جائے گا مکھ بنتری نائب وزیرانہ بنایا جائے گا دو تو پہلے ہی موجود ہیں تو یا تو ان میں سے کسی ایک کو ہٹایا جائے گا یا ان کو تیسرا بنا دیا جائے گا اور تیسرا بنا دیا جائے تو خاص بات نہیں آندھرا پردیش میں تو ہم نے سنایا چار یا پانچ ڈپٹی سی ایم ہیں تو بہرہان لیکن ہوا یہ کہ یوگی جی نے انہیں ڈپٹی سی ایم بنانا تو بہت دور کیمنٹ میں بھی نہیں آنے دی اس سے ماتا ٹھن کا ڈلی کی ہائی کمان کو ہائی کمان آپ جانتے ہیں کون ہے مودی جی اور حمیش شاہ لیکن اسی کے بعد وہ پانچ اسٹیٹ اسمبلی الیکشنز آ گئے اور ہمارے پردھان سیوٹ دیدی اور دیدی پکارتے ہوئے پچھے منگال چلے گئے پھر وہ مہینے بھر تک سیمہ اُلجے رہے چوٹی ہی نہیں ملی ویسے یوگی بھی وہاں گئے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ دونوں میں کوئی باتچیت یا کوئی ملاقات ہوئی بہرحال جب پچھمی بنگال سے مودی جی کو چھٹی ملی بلکہ سچ پوچھئے تو جب پچھمی بنگال نے مودی جی اور مرشا جی کی چھٹی کر دی تب ایک بار پیر انہوں نے یوپی کا خیال آیا تب تک یہاں کووڈ نے کھنگاما مچا رکھا تھا لاشنگھنگا میں بھائی جا رہی تھی گاڑی جا رہی تھی شمشان گھاڑ کو پردوں سے چھپایا جا رہا تھا ایسا لگا کہ اگر حالات یہ رہے تو دو ہزار بائیس میں چند مہینے بعد ہلیکشن ہونے والا ہے وہاں تو چھٹی ہو جائے گی بھی جی پی کی تو یہ ہوا کہ اگر یہ لوگی جی رہے تب تو معاملہ بہت خراب ہو جائے گا تو ہٹانے کی ترقیبیں ہونے لگی یہ کہا جانے لگا جیسے اترا کھن میں وہ ایک کو چیف مینسٹر کو ہٹا کے دوسرے کو لیا گیا تھا ویسے یہاں بھی کچھ ہو گیا چنانچہ چار بڑے بڑے لیڈر یو پی لکھنو بھیجے گئے ان چار بڑے 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 بی جی پی کے لیڈروں نے سب سے ملاقات کی ایم ایل ایس بی جی پی کے ایم ایل ایس سے ملے بی جی پی کے منتریوں سے ملے جیپٹی چیف مینسٹر سے ان سے ملے نہیں ملے تو یوگی جی سے نہیں ملے اور یوگی جی نے بھی ان میں سے کسی کو گھاس نہیں ڈالی حالانکہ جو لوگ بھیجے گئے تھے ان میں سے ایک دتا تریے سبولے سمجھا جاتا ہے کہ آر ایس اس میں موہن بھاگوات کے بعد نمبر ٹو وہیں ہیں وہ بھی آئے تھے وہ بھی یوگی سے نہیں ملے اور یوگی نے بھی انہیں نہیں بولایا اس کے بعد یہ ہوا کہ اب تو معاملہ بہت گھڑ بڑ ہو گیا ہے پھر ایک اور ڈراما ہوا کہ وہ ایک پرباری جو ہیں یو پی میں بی جی پی کے وہ انہوں نے آ کے گورنر کوئی بند لفافہ دیا پتا نہیں اس بند لفافہ میں کیا تھا کچھ تھا بھی ہیں نہیں تھا بہرحال اس کے بعد بڑی قیاس آرائیاں ہونے لگیں لیکن اس کے بعد پھر پرتا چلا کہ یہ موزی جی کو اٹھایا جانا بہت آسان نہیں معاملہ کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ یہ تینیوں ہو پا رہا ہے کہ بی جی پی اور آر ایس اس کو یوگی کی زیادہ ضرورت ہے یا یوگی کو بی جی پی اور آر ایس اس کی زیادہ ضرورت ہے اگر پیشے پلٹ کر دیکھئے تو پتا چلے گا کہ یوگی نے آج تک اپنی سیاست کے لیے آر ایس اس اور بی جی پی کا سہارا نہیں دیا وہ پانچ بار لوگ سبح کے ممبر رہے ہیں اور پانچوں بار آر ایس اس اور بی جی پی کی سپورٹ کے بے غیر رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہندوتو آر ایس اس کی جاگیر ہے تو ہوگی کہیں اور یہاں تک اتر پرندیش کا سوال ہے ہندوتو جو ہے وہ میری جاگیر ہے یوگی کی جاگیر ہے اسی لیے انہوں نے کبھی آر ایس اس سے مدد نہیں مانگی ان کے پاس اپنی ہندو واہی نہیں تھی وہ اسی کے سہارے سیاست کرتے رہے تو یوگی کو آر ایس اس اور بی جی پی کی اپنی ضرورت نہیں ہے ایک بات اور یہ یاد رکھئے کہ دو ہزار سترہ میں جو اسیمبلی الیکشن یوپی میں ہوئے تھے اس میں تو یوگی اسیمبلی کا الیکشن بھی نہیں جاڑے تھے وہ بی جی پی کے ایم پی ضرورت تھے لیکن اسیمبلی الیکشن میں وہ کہیں کوئی سیٹ نہیں لڑے تھے اور چیف مینسٹر کی دوڑ میں تو ان کا کہیں نام ہی نہیں تھا لیکن جب بی جی پی تین سو سیٹیں جویت گئی اور یہ ہوا کہ چیف مینسٹر کون بنے گا تو سب کو منوج باشپری کو بدھائیاں دے رہے تھے انہی کا نام تھا کہ وہ بنائے جائیں گے وہ کل شپت لینے والے ہیں کل وہ سے لیں گے کل وہ آلف اٹھائیں گے لیکن اچانک گورکپور سے غرہ اور دلی سے کہا گیا کہ اگر یوگی کو سی ام نہیں بنایا گیا تو بی جی پی کے جو تین سو میمبر جیت کے آئے ہیں وہ ڈیڑھ سو رہ جائیں گے تھریٹ اتنی ریل اور دھنکی اتنی سچی تھی کہ دلی میں کپ کپی تاری ہو گئی بچے دوست آپ کو ایک بات بتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہائی کمان ہے بی جی پی کی وہ بڑی سٹرونگ بڑی شکتی شالی بڑی پاور فل بہت طاقتور ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت ڈر پوک ہے واسندرہ راجے نے للکارا تو کسی کی امت نہیں پڑی کسی کی ایک نہیں چلی یوگی کو بھی یہ بات معلوم نہیں دوسرے یوگی کو ایک اور بات بھی معلوم وہ بات یہ ہے کہ انہیں یہ معلوم ہے کہ دو ہزار بائس میں یوپی کا جو ہیلیکشن ہے وہ گھوم پھر کہ ہندوت کے ایجنڈے پہ لڑا جانے والا ہے اور کوئی ایجنڈہ ہی نہیں وہ اکاس اکاس تو فلاپ ہو گیا اس کے بعد وہ پانچ ٹریلین کی اکنامی وہ ایسی اوندھے مو گری ہوئی ہے کہ مائنس سیون پائنٹ فائیف جی ڈی پی ہو رہی ہے اس کے بعد کووڈ نے جو اس کی سیکنڈ ویب آئی ہے اس میں ابھی تک یہی فیصلہ نہیں نہیں ہو پا رہا ہے کہ اس میں زیادہ ستیاناس موڈی سرکار نے کیا ہے یا زیادہ ستیاناس یوگی سرکار نے کیا ہے میرا قیلے دونوں نے برابر ہے تو اس میں کووڈ کے معاملے بھی کوئی ایشو نہیں بنایا جا سکتا تو ویکسین کو بھی کوئی ایشو نہیں بنا سکتا گھوم پھر کر ہندوٹو کو ایشو بنایا جائے گا ایجنڈا بنایا وہی ہوگا اور اگر ہندوٹو کا ایجنڈا ہوگا تو کم سے کم یوگی یہ سمجھتے ہیں کہ اتر پردیش میں وہ یعنی یوگی ہندوٹو کا رسس اور بی جی پی سے زیادہ بڑا چہرہ ہیں اور بات صحیح بھی ہے بھائی اگر ہندوٹو کے ایجنڈے پر ایلیکشن لڑا گیا تو مہدی جی کتنی دور جائیں گے زدہ زدہ یہ کہہ دیں گے کہ بھائی اگر قبرستان کو زمین مل رہی ہے تو وہ شمشان کو بھی ملنی چاہیے یا سی اے اے کے لیے جو ہنگامہ کر رہے ہیں انہیں تو کپڑوں سے پہچانا جا سکتا ہے یوگی یوگی جی کیا کہتے ہیں یوگی کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے ہماری ایک لڑکی اٹھائی تو ہم ان کی سو لڑکیاں اٹھا لے گے سن لیجئے اور یہ انہوں کون ہیں یہ انہوں مسلمان ہیں تو اگر ہندو کے ایجنڈے پہ الیکشن لڑا گیا تو یوگی جی سے کوئی پار نہیں پا سکتا وہ بہت آگے ہیں پھر یوگی کو ایک اور بات معلوم ہے پنگال کے الیکشنز نے موڈی شاہ کو آدھا کر دیا ہے اب ان کی وہ طاقت نہیں ہے لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ آر ایسے سو بی جی پی کو ایک بڑی بھاری چنتہ ہے چنتہ یہ ہے کہ یو پی میں یوگی کو ساتھ رکھنے سے زیادہ نقصان ہوگا یا ان کو الگ کرنے سے زیادہ نقصان ہوگا اور اس بندو پر اس پوائنٹ پر اس نکتے پہ بات اٹھ کی ہوئی ہے کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن دوستے ہماری ایک رائے ہے ہمارا اپنا ایک ویسلیشن ہے ہمارا اپنا تجزیہ ہے ہماری اپنی انالیسیس ہے اور ہماری انالیسیس یہ ہے کہ بی جی پی کا انڈ گیم شروع ہو گیا ہے بی جی پی کے انت کا پرارمب ہو گیا ہے بی جی پی کے انجام کا آغاز ہو چکا ہے آپ کہیں گے کہ چھوٹا موہ بڑی بات کر رہے ہیں ہو سکتا ہے مگر کبھی کبھی بڑی بڑی باتیں چھوٹے ہی موہ سے نکلتی ہیں تو دوستو بات ختم کرنے سے پہلے ایک بات اور کہہ دیں بہت ضروری ہے ہم اپنے بہت اچھے دوست ایک بہت نگر پترکار ایک بہت اچھے جنرلسٹ ایک بہت بیباک صحافی ونوت دعا کو مبارک بات دیتے ہیں کہ ان پر سیڈیشن کا جو کیس چل رہا تھا وہ مقدبہ وہ جیت گئے ہیں سپریم کورٹ نے انہیں بری کر دیا ہے ہم انہیں اس لیے بھی مبارک بات دیتے ہیں کہ وہ مقدبہ انہوں نے صرف اپنے لیے نہیں جیتا ہے اس ملک کے سیکڑوں ان جنرلسٹ ان صحافیوں ان پترکاروں کے لیے بھی جیتا ہے جو اندھیروں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں جو اجالوں کو پکارتے ہیں ہمیں امید ہے ہماری دعا ہے کہ وہ کووٹ کی بیماری سی بہت جل واپس آ جائیں اور ایک مرتبہ پھر ہم سب کے درمیان آکے اپنا کام شروع کریں یہیں بات ختم کرتے ہیں حسن کمال آزم شہاب ڈاکٹر سلیم اور فیصل سید کو اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے جائے ہند خدا حافظ موسیقی موسیقی